دوستو اس وقت ہماری دنیا میں جتنے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں ان کو اوفیشیلی دو گروپ میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے ایک کو سنی تو دوسرے کو شیعہ کہا جاتا ہے جہاں ایک طرف سنی مسلمانوں کی آبادی اسی پرسنٹ سے بھی زیادہ ہے تو وہیں دوسری طرف شیعہ لوگ بیس پرسنٹ سے بھی کافی کم ہیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کسی دور میں اپنے راستوں کو الگ الگ کر لینے والے یہ دو گروپ جن کو شیعہ اور سنی کہا جاتا ہے وہ اب خود بھی کئی الگ الگ گروپ میں ڈیوائٹ ہو چکے ہیں یعنی ان کے خود کے اندر بھی کئی الگ الگ گروپ بن چکے ہیں پرٹیکولرلی اب اگر میں بات کروں شیعہ گروپ کی تو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ شیعہ فرقے کے اندر بھی اب اتنے فرقے بن چکے ہیں کہ جس کے بارے میں شاید آپ لوگ کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو شیعہ لوگوں کے کچھ ایسے ہی میجر فرقوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جن سے پہلے آپ لوگ ضرور ضرور بے خبر ہوں گے شیعہ گروپ کے اندر بھی جو بہت سارے چھوٹے بڑے فرقے پائے جاتے ہیں ان میں جو سب سے بڑا فرقہ ہے اس کو اسنا اشری کے نام سے جانا جاتا ہے اسنا اشری کے علاوہ یہ امامیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ان میں سے 85% صرف اور صرف اسنا اشری شیعہ ہیں یعنی وہ شیعہ کے جو اسنا اشری نام کے اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں شیعہ گروپ کے اس سب سے بڑے فرقے کی سب سے زیادہ آبادی آپ لوگوں کو ایران ازربائیجان اور لیبنان میں ملے گی اس کے علاوہ اس فرقے کو ماننے والے بہت سارے لوگ ایراغ پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ ساتھ بہرین میں بھی پائے جاتے ہیں شیعہ گروپ کا یہ سب سے بڑا فرقہ خلافت کی بجائے امامت کے سسٹم پر یقین رکھتا ہے یعنی ان کے مطابق پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو خلافت کا پورا سسٹم بنا تھا وہ سب غلط تھا کیونکہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصلی وارث تھے وہ دراصل وہ بارہ امام تھے جن کا تعلق خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے تھا یا پھر ان کی اولادوں سے تھا دوستو اگر آپ لوگ شیعہ مسلمانوں کے بارہ اماموں کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے بارہ اماموں میں حضرت علی حضرت امام حسن حضرت امام حسین اور پھر حضرت امام حسین کے بیٹے یعنی حضرت امام زین اللہ لابدین کو شمار کیا جاتا ہے یعنی یہ تو چار امام ہو گئے اس کے بعد آگے آگے جو ان کی نسلوں میں پیدا ہوتے رہے وہ شیعہ مسلمانوں کے امام ہوتے رہے یاد رہے کہ یہ بارہ پر جا کر رک جاتے ہیں حالانکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیعہ گروپ جن بارہ لوگوں کو اپنا امام مانتا ہے ان کو سنیوں میں بھی بڑے عدب و احترام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے اور بھرپور طریقے سے فالو کیا جاتا ہے مگر فرق یہ ہے کہ شیعہ لوگ ان بارہ اماموں کو معصوم مانتے ہیں جبکہ سنی لوگ ان بارہ اماموں کو معصوم نہیں مانتے ہیں کیونکہ سنی مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ کی طرف سے انسانی مخلوق میں معصوم صرف و صرف نبیوں اور رسولوں کو بنایا گیا ہے یاد رہے کہ معصوم ہر اس مخلوق کو کہا جاتا ہے کہ جس سے کوئی غلط کام یعنی گناہ ممکن نہ ہو اب بات کریں اگر شیعہ گروپ کے دوسرے سب سے بڑے فرقے کے بارے میں تو اس کو اسماعیلیہ کے نام سے جانا جاتا ہے ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ان کو آگا خانی کے نام سے بھی جانتے ہوں جو ان کا دوسرا نام ہے بات کریں اب اگر ڈیفرینسز کی یعنی دونوں کے بیچ کے فرق کی تو ویسے تو بنیادی طور پر یہ لگ بگ سمیلر ہی ہیں اوپر کی چیزیں آپ لوگوں کو دونوں کے اندر ہی کومن ملیں گی مگر ان دونوں کا ڈیویزن یعنی دونوں کا بڑوارہ اس وقت ہوا کہ جب شیعہ لوگوں کے چھٹے امام یعنی حضرت امام جعفر صادق کی بفات ہوئی ان کی بفات کے بعد شیعہ گروپ کے بیچ یہ جھگلا شروع ہوا کہ آخر ان کے بعد امامت کس کو دی جائے جہاں ایک طرف شیعوں کا ایک بڑا گروپ یہ مان رہا تھا کہ ان کے بعد امامت ان کے بیٹے موسیٰ علی قاظم کے پاس جانا چاہیے تو وہیں ایک چھوٹا سا گروپ ایسا بھی تھا کہ جو یہ مان رہا تھا کہ امامت موسیٰ علی قاظم کی بجائے ان کے دوسرے بیٹے اسماعیل کے پاس جانا چاہیے لہٰذا شیعوں کے جس بڑے گروپ نے حضرت امام جعفر صادق کے بعد ان کے بیٹے موسیٰ علی قاظم کو امام مانا وہ آج کے دور میں اسنا شریعہ کہلاتا ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا اور جو سب سے بڑا گروپ ہے وہیں دوسری طرف جس نے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو اپنا امام مان لیا تو آج کے دور میں اس کو اسماعیلیہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس دور میں امامت کے جھگڑے کی وجہ سے اپنے راستوں کو الکل لینے والے یہ دو گروپ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے گئے اور آج کے دور میں یہ دونوں گروپ ایک دوسرے سے پوری طرح سے الگ نظر آتے ہیں شیعہ کے اس دوسرے سب سے بڑے فرقے یعنی اسماعیلیہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے دسوی صدی کے قریم میں مصر کے علاقے میں اپنی ایک شاندار اور طاقتور سلطنت کی بنیاد بھی رکھی تھی جس کو اتحاس میں خلافت فاطمیہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ حسن بن سبا نام کا وہ مشہور انسان بھی نہ رہ سکی تھی بات کریں اب اگر شیعوں کے تیسرے بڑے فرقے کے بارے میں تو اس کو زیدیا کے نام سے جانا جاتا ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس طرح سے امامت کے جھگڑے کی وجہ سے اسماعیلیہ فرقہ شیعوں کے گروپ سے الگ ہوا تھا بلکل اسی طرح سے ہی زیدیا نام کا یہ فرقہ بھی امامت کے جھگڑے کی وجہ سے ہی دوسرے شیعوں سے الگ ہوا تھا بس فرق یہ ہے کہ اسماعیلیہ فرقہ چھٹے امام یعنی حضرت امام جعفر صادقی بفات کے بعد الگ ہوا تھا جبکہ جو زیدیا فرقہ ہے وہ دراصل چوتھے امام یعنی حضرت امام زین العابدین کی بفات کے بعد ہی الگ ہو گیا تھا حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین کی بفات کے بعد جہاں ایک طرف باقی شیعہ لوگوں نے اپنا پانچوہ امام ان کے بیٹے محمد الباقر کو مان لیا تو وہیں دوسری طرف جو زیدی لوگ ہیں انہوں نے حضرت امام زین الابدین کے دوسرے بیٹے حضرت زید کو اپنا امام مانا اور اس طرح سے ان کا راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گیا زیدیہ نام کے اس فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ آج کے دور میں یمن اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آباد ہیں حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ شیعوں کا ایک ایسا فرقہ ہے جس کے اندر سنیوں سے سب سے زیادہ سیملر چیزیں پائی جاتی ہیں سب سے پہلی سیملر چیز تو یہ ہے کہ یہ فرقہ بھی سنیوں کی طرح ہی بلکل اہل بیت کے بارہ اماموں پر یقین تو رکھتا ہے مگر ان کو معصوم نہیں مانتا ہے اور بلکل اسی طرح سے ہی اس فرقے کے اندر نہ تو کسی صحابی کو برا سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی کسی صحابی کی تکفیر کی جاتی ہے دوسرے فرقوں سے الگ ہٹ کر زیدیہ نام کے اس فرقے میں آج تک امامت کا سلسلہ جاری ہے یعنی آج بھی امامت کا سسٹم چلا آ رہا ہے جانا جاتا ہے یاد رہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو انڈیا اور پاکستان میں عام طور پر ہم لوگ بہرا کمیونٹی یا پھر بہرا مسلم کے نام سے جانتے ہیں ویسے تو اتحاسک طور پر یہ خود شیعہ کمیونٹی سے الگ نہیں ہوئے تھے بلکہ یہ تو خود جو اسماعیلی فرقہ ہے یعنی شیعوں کا دوسرا سب سے بڑا فرقہ اسی کا ہی حصہ ہوا کرتے تھے مگر پھر دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھنے والے شیعہ لوگوں نے دسوی اسوی کے قریب میں مصر کے علاقے میں اپنی ایک طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی تھی جس کو خلافت فاطمیہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسی خلافت فاطمیہ کے دور میں ہی بہرا نام کی یہ کمیونٹی اسماعیلی فرقے سے الگ ہو گئی تھی اور خود میں ایک الگ گروپ بن گئی تھی دراصل دوستو ہوا یہ تھا کہ جب فاطمی سلطنت کے آٹھوے خلیفہ یعنی المستنصر بللہ کی بفات ہوئی تو جھگڑا اس بات کو لے کر ہوا کہ آخر اب ان کا خلیفہ کس کو بنایا جائے یعنی ان کے بعد گدی پر کسے بیٹھایا جائے تو جن لوگوں نے ان کی بفات کے بعد ان کے خود کے متعین کردہ ان کے بیٹے نزار بن مستنصر بللہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا وہ آگے چل کر آگا خانی کہلائے جبکہ وہ لوگ جنہوں نے خلیفہ کے ایک دوسرے بیٹے یعنی احمد مستالی کو اپنا امام مانا اور اپنا اگلا خلیفہ مانا تو وہ آگے جا کر مستالی یا پھر بہری مسلم کہلائے اور آج کے دور میں ہم لوگ ہندوستان پاکستان میں انہی کو ہی بہری مسلم کہتے ہیں ورد نوٹسنگ بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جتنے بھی بہرا کمیونٹی کے لوگ پائے جاتے ہیں ان کی سب سے بڑی آبادی انڈیا میں رہتی ہے بات کریں اب اگر شیعوں کے اگلے فرقے کے بارے میں تو اس کو کسانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے کسانیہ دراصل شیعوں کا ایک ایسا فرقہ تھا کہ جو پہلی ہجری یعنی بالکل شروعاتی دور میں ہی بنا تھا اور پھر ایک صدی کے بعد ہی پوری دنیا سے ختم ہو گیا تھا اس فرقے کو فالو کرنے والے لوگ حضرت علی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے بعد اپنا چوتھا امام حضرت علی کے ہی ایک اور بیٹے کے جن کا نام محمد ابن حنفیہ تھا ان کو مانا کرتے تھے بتا دوں کہ یہ بھی حضرت علی کے ہی ایک بیٹے تھے مگر ان کی ماں خولہ کا تعلق بنی حنیفہ کے قبیلے سے تھا کچھ اتحاس کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ حضرت امام حسین کی کربلا میں شہادت ہو جانے کے بعد ان کی شہادت کا بدلہ لینے والے جو امیر مختار سقفی تھے وہ دراصل اس فرقے کے فاؤنڈر تھے یعنی انہی کو ہی اس فرقے کا بانی مانا جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ اس فرقے کا جو نام ہے کیسانیاں وہ بھی دراصل ان کے ہی ایک سپاہی کے نام کیسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے علاوہ شیعوں کے ایک فرقے کا نام واقفیہ بھی ہے اس فرقے کا جنم اس وقت ہوا تھا کہ جب اباسی سلطنت کے ایک حکمران نے ساتھوے امام یعنی حضرت موسیٰ قاظم کو قید کروا دیا تھا اور اس قید میں ہی حضرت موسیٰ قاظم کی وفات ہو گئی تھی جس وقت حضرت موسیٰ قاظم کی وفات ہوئی تھی اس وقت ان کے پاس بہت سارا ایسا مال و دولت موجود تھا کہ جو ان کے عقیرت مندو کی طرف سے بطور امانت ان کو دیا گیا تھا اور جو قائد قانون کے حساب سے اب ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یعنی حضرت علی رضا کے پاس ٹرانسفر ہونا تھا مگر کچھ لوگوں نے اس مال کے لالچ میں آ کر اور اس مال کو ہڑپنے کے لیے ایک پلین بنایا اور اس کے بعد سب جگہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت امام موسیٰ قاظم کی وفات ہوئی ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو جھوٹ بولا جا رہا ہے حضرت امام موسیٰ قاظم زندہ ہیں ابھی غائب ہو گئے ہیں اور قیامت سے پہلے ہماری اس دنیا میں ضرور ضرور واپس آئیں گے اور اس طرح سے ان لوگوں نے ان کے بیٹے یعنی حضرت علی رضا کی امامت کا انکار کیا اور حضرت موسیٰ قاظم کے پاس جو دولت موجود تھی اس پر قابض ہو گئے مگر دوستو جیسے جیسے وقت گزرا بیسے ویسے شیعوں کا یہ فرقہ ہماری اس دنیا سے پوری طرح سے غائب ہو گیا ان چند مشہور اور بڑے فرقوں کے علاوہ بھی شیعہ گروپ میں اور بھی کچھ فرقے پائے جاتے ہیں جن کو ایک ہی ویڈیو میں منشن کرنا پوسیبل نہیں ہے فیلحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نصف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیعر کریں اور اسی طرح کی نولیجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں